آج ہم جرمنی کے گاؤں کو پوری ڈیٹیل سے جانیں گے کہ یہاں کے لوگوں کا رہن سین کیسا ہے یہاں پر کونسی فصلوں کی سب سے دیارہ کاشت کی جاتی ہے اور یہاں پر کسانوں کو ایک گھنٹے کے حساب سے کتنے یورو ملتے ہیں اور اگر آپ جرمنی میں ویزا پلائے کرنا چاہتے ہیں تو کون کونسی چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ جرمنی کے گاؤں گھومنا چاہتے ہیں تو وہاں پر ہوتل کا ایک دن کا رینڈ کتنا ہے تو چلیے آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جرمنی وستی یورپ میں واقعہ ہے جس کی سرحدیں نو ممالک سے ملتی ہیں جن میں فرانس، پولینڈ اور اسٹیلیا شامل ہیں ملک میں خوبصورت نشیبی میں دانیاں لاکے ہیں گھومتی ہوئی پہاریاں ہیں دریا کی واتیاں اور پہاری علاقوں جیسے ایلپس اور بلیک فورسٹ شامل ہیں جرمن دہات بہت سے علاقوں میں بکھرے ہوئے ہیں بہت سے دریاؤں، کچھ جھیلوں کے کنارے اور زیارہ تر زریعی علاقوں میں واقع ہیں جن میں گھنے جنگلات اور انگور کے بغات شامل ہیں جو قدرتی نظارے کو اور خوبصورت بنا دیتی ہے جرمن کے دہات اکثر اپنی تریخی دلکشی کے لیے جانے جاتے ہیں جس میں نصف لکڑی والے مکانات، پتھروں کی گلیاں اور کرونے وستا کے گرجہ گھر شامل ہیں جرمنی کے گاؤں ہمارے کسی بھی بڑے شہروں سے زیادہ ڈیویلپ اور سیف ہیں کیونکہ جرمن دہاتوں میں سڑکوں، پولوں، یوٹیلیٹیز جیسے بنیادی ڈھانچے اچھی طرح سے تریکی یافتہ ہیں عوامی خدمات اور سہولیت کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری مقامی کونسل حکومتوں کی ہوتی ہیں جو اپنا کام حکم نہیں نوکر سمجھ کر کرتی ہیں کیونکہ جرمنی کی عام عوام نے ان کو یہ احساس دلائی ہوا ہے کہ آپ کی سیلری ہم عام انسانوں کے خون پسینے سے کمائے ہوئے ٹیکس سے آتی ہے نہ کہ کوئی حکومت آپ کو دیتی ہے اس لیے آپ نے حکومت کی نہیں ہماری نوکری کرنی ہے جرمنی کے گاؤں شہروں سے اچھی طرح سے جڑے ہوئے ہیں جیسے کہ سرکوں شہراؤں اور پبلک ٹرازر سسٹم جیسے بسوں اور ٹرینوں بہت سے جرمن دہاتوں کو تیز رفتار انٹرنیٹ موبائل فون کی کوریج اور دیگر ٹیلی کمیونیکیشن سرویس تک رسائی حاصل ہے جرمنی کے گاؤں میں لوگوں کی دیراتر کمائی یا تو خیطی باری سے ہوتی ہے اور یا سیاہ سے کیونکہ یہاں کے گاؤں میں ہر سال بہت سے لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں ان گاؤں والوں نے اپنے گھڑوں کو تورسٹ پلیس یا ہوتل میں تبدیل کر دیا ہے اور ان لوگوں نے گاؤں سے تھوڑا سا دور اپنے رہنے کے لیے ایک اور گھر بنا رکھا ہے اگر آپ کبھی جرمنی گھومنے جائیں تو فیوزن گاؤں ضرور دیکھئے گا یہ جرمنی کا خوبصورت فیوزن گاؤں ہیں جہاں آپ کو ہیڈی پورٹر موویز کے طرز کے بنے ہوئے کیسل دیکھنے کو ملیں گے اور اس کے علاوہ پہار ندیاں اور ان پہاڑوں کے بیچ میں خوبصورت بریچ یہاں آپ کو رہنے کے لیے ہوتل بھی مل جائے گا جہاں ایک دن کا رینٹ بیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ تک ہو سکتا ہے لیکن بیس ہزار والا ہوتل بھی کوئی عام نہیں ہوگا یہاں آپ کو وہ ہر چیز ملے گی جو پاکستان یا انڈیا کے بڑے بڑے ہوتلوں میں ملتی ہے بیئر پینہ جرمنی میں صدی و پرانی روایت ہے اور بہت سے دہاتوں میں مقامی بیئرز ہیں جو علاقے بیئر کی خصوصیت پیدا کرتی ہے جو کی بیئر جو بیئر بنانے میں استعمال ہونے والا بنیادی اناجو میں سے ایک ہے جرمنی میں جو کی کاشت کی ایک طویل طریق ہے جرمنی جو کی بیئر جو مختلف قسمیں اور اپنے میار کے لیے مشہور ہیں اور دنیا بھر میں جراب بنانے والوں کی طرف سے سندگی جاتی ہے آپس کی بیئر آپس آپ کے پودوں کے پول ہیں اور بیئر کو اس کی کرواہت کشبو اور ذہکے دینے کے لیے ذمہ دار ہیں جرمنی عالمی صدا پر آپس کے سرکردہ پروڈیوسر میں سے ایک ہے اور گندم کی بیئر جرمنی میں جو آپس اور گندم کے علاوہ جرمن شراب بنانے والے دیگر خاص جزا جیسے جڑی بوٹیوں سالے پل اور خمیر کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بیئر کے منفرد ذائقے اور سٹائل بنائے جا سکے کچھ جرمن دے ہاتھوں میں انگور کی بیئر تیار کی جاتی ہے انگور کی بیئر جرمنی کے بھرپور ثقافتی ورثے کی اکاسی کرتا ہے جہاں بیئر صدیوں سے تیار کی جاتی ہے اور ہزاروں سالوں سے انگور کی بیئر کی کاشت کی جا رہی ہے جرمنی کے گاؤں بہت سے تہواروں کے لئے جانے جاتے ہیں جو مقامی روائیات اور ثقافت کے ساتھ منائے جاتے ہیں جیسے کہ اکتوبر فیسٹ اگرچہ اکتوبر فیسٹ بنیادی طور پر میونکھ کے ساتھ منسلک ہے جرمنی بھر کے بہت سے گاؤں اس تہوار کو روائیتی مسیقی کھانے اور بیئر کے ساتھ مناتے ہیں اکتوبر فیسٹ کی ابتدا بارہ اکتوبر اٹھارہ سو داس سے ہوئی جب بہویریا کے کرون پرنس نے جنہیں لیڈ ویگ جو بعد میں کینگ لیڈ ویگ اول بنے نے ہارڈ برگ گاؤسن کی شہزادی تہریت سے شادی کی میونکھ میں یہ شاہی شادی کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا اور شہر کے شہریوں کو اس تقریب میں شرکت کی دعوت بھی دی گئی جس میں گھر دور پریڈ مسیقی کھانے اور بیئر شامل تھی اس تقریبات کو اتنی کامیابی اور پذیرائی ملی کہ یہ سلانہ روایت بن گئی جسے اکتوبر فیسٹ کہا جاتا ہے جس کا ترجمہ ہے اکتوبر کا فیسٹیول وقت گزرنے کے ساتھ تہوار کے سائف اور مقمولیت میں بھی اضافہ ہوتا گیا اضافی پرکشش مقامات تفریحی سواریوں اور بیئر کے خیاموں نے تہواروں میں اضافہ کیا آج میونک میں اکتوبر فیسٹ دنیا کا سب سے بڑا بیئر فیسٹیول ہے جو ہر سال دنیا بر سے لاکھوں ظاہرین کو اپنی طرف راغب کرتا ہے یہ عام طور پر تقریباً اٹھارہ سے سولہ دنوں تک چلتا ہے کرسمس کے تہوار جو چھوٹیوں کے موسم میں شروع ہوتا ہے جرمنی بر کے دہات تہوار کرسمس بزاروں کے ساتھ جادوی اجابات میں تبدیل ہو جاتا ہے ظاہرین ہاتھ سے تیار کرتا دستکاری سجاوٹ اور تہائف فروخت کرنے والے اسٹال بھی لگاتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے تہوار ان گاؤں میں منائے جاتے ہیں جیسے کھانے کا تہوار کارنیوال فیسٹیول اور ہارویسٹ فیسٹیول جو فصل کی اچھی گٹائی پر موسم کا شکریہ دا کرنے کے لیے منائے جاتے ہیں لیکن سب میں بیئر پینا عام ہے یہاں تک کہ بیئر پینے کے لیے بھی بیئر فیسٹیول منائے جاتا ہے اور اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ پوری دنیا میں جرمنی کی بیئر کی سف سے زیادہ مانگ ہیں بہت سے جرمنی دہات ایک بھر پور مذہبی ورثہ رکھتے ہیں جن میں تریخی گرجاگر چیپل اور زیارت گاہیں جو کمیونٹی کی زنگی اور عبادر کے لیے مراکز کے طور پر کام کرتی ہیں گرینوہ گاؤں یہ بھی جرمن کے خوبصورت گاؤں میں سے ایک ہے جہاں آپ کو خوبصورت پہار ایک سکونٹ سا محول دیکھنے کو مل جائے گا اس کو پیسفل گاؤں کا لکب بھی ملا ہوا ہے اور یہاں کے ہوتل بھی کافی شاندر اور مہنگے ہیں جہاں بیس ہزار سے بھی زیادہ اسی ایک ہوتل کا پر ڈے کا رینٹ ہے یہاں کے ہوتل بھی زیارہ تر ان لوکیشن پر بنے ہیں جہاں اندر سے ہی خدا کی قدرت کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے بریٹ جرمن خزا کا ایک اہم حصہ ہے جرمنی میں سینکرو اکسام کی بریٹ دستیاب ہے جیسے رائی کی روٹی گندم کی روٹی ہٹی روٹی جو اکثر مکھن پنیر میں گوند کر تیار کی جاتی ہے اور یہ مکھن اور پنیر خالص ہوتا ہے مطلب قسم کھا کر بیچنے والا خالص نہیں اصل خالص مکھن ہوتا ہے جرمن دہات مختلف قسم کی فصلے کاشت کرتے ہیں جن میں اناج تیل کے بیچ پھل سبزیاں اور چارے کی فصلے شامل ہیں جرمنی میں اگائی جانے رائی جائی اور مکھائی شامل ہیں اور تیل کے بیچوں کی فصلے جیسے ایرے پسٹ اور سورج مکھی کے بیچ گاشت کیے جاتے ہیں بہت سے جرمن دہات اپنے پھلوں کے بغات کے لیے مشہور ہیں جو سیپ ناش پتی چیری بیر اور دیگر درخت کے پھل پیدا کرتا جو چند ہی گھنٹوں میں فصلوں سے بڑے میدان کو چٹ کر جاتا ہے موزیل ویلی رائن ویلی اور بیڈن جیسے علاقوں میں انگوروں کے بڑے بغات ہیں جو عالی قسم کی شراب کے انگور پیدا کرتا ہے اندھا کی باریوں میں اگائی جنور انگور مختلف قسم کی شراب بنانے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں اور ان انگوروں کو کٹھا کرنے کی لیے بھی اس طرح کی مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے جو کچھ ہی وقت میں ان انگور کو اٹومیٹک لی ٹرک میں لوڈ کر دیتی ہے مویشیوں کی فارمنگ جرمنی میں گاؤں کی ذراعت کا ایک اہم جز ہے ڈیری فارمنگ خاص طور پر عام ہیں دہات دودھ پنیر دہی اور دیگر دودھ کی مسنوات تیار کرنے کے لیے ڈیری ریور کو برقرار رکھتے ہیں مزید دہاتی گوشت اور دیگر مسنوات کے لیے گائی کی مویشی سور مرگی اور بھیر پالتے ہیں اور یہاں گاؤں میں کام کرنے والے ورکر کی بھی اچھی خاصی سیلری ہوتی ہے جو کہ ایک گھنٹے کے حساب سے دس یورو سے لے کر پندرہ یورو اور ایک یورو پاکستانی تین سو کا ہے اور اگر یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے اس سے آپ کا جاتا کچھ نہیں لیکن اس چینل کی کافی ہیلپ ہو جاتی ہے اور ہاں آنے والے وقت میں اس طرح کی ویڈیو کی نوٹیفکیشن بھی وقت بائی وقت آپ کو ملتی رہے گی تو چلیں ویڈیو میں آگے بھرتے ہیں جرمنی کے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے بزار لگتے ہیں چھوٹے تو جرمنی والے کہتے ہیں لیکن یہ ہمارے بڑے بزار سے بھی بڑے بزار ہوتے ہیں جہاں آپ کو خانے پینے کے لیے بریڈ کیک ویڈیو ٹیبر اور فروٹ اچار سے لے کر کپرے کچن کا سارا سمان سے لے کر بھی بہت کچھ یہاں آسانی سے مل جاتا ہے جرمنی کے گاؤں اپنے پچیدہ قسم کے لکڑی کے کام کے لیے بھی جانا جاتا ہے جس میں لکڑی کی گھڑیاں مذہبی مجسمیں خیتوں میں استعمال ہونے والے اوزار پچیدہ نقش نگار کے فورنیچر گھروں کے دروازوں سے لے گھروں کی ونڈوز سب زیادہ تر لکڑی سے ہی بنائی جاتی ہیں اور یہاں چھوٹے مگر جدید سہولیہ سے لیز ہسپٹل بھی ہوتے ہیں جن کا ڈریکٹ رابطہ شہروں کے بڑے ہسپٹل سے ہوتا ہے تا کہ ایمرجنسی کی صورت میں ویڈیو افراد کے لیے کمیونیٹیز پر مبنی تنظیمیں جو غیر منافع بخش اداروں اور سرکاری اجنسیوں کے ذریعے مدر فراہم کرتے ہیں ہنگامی صورتحال میں فائی ڈیپارٹمنٹ پولیس سٹیشنز اور سیکیورٹی ٹیمیں رضاکاروں اور پیشاور افراد کے ذریعے کام کرتی ہیں جو جرمن دہاتوں میں ہونے والے واقعات اور ہنگامی صورتحال کا بروقت جواب دیتے ہیں فریحی سہولیات کے لیے یہاں لائبریڈیاں کمیونٹی سینٹر اور اسپورٹ کلپ بھی ہوتے ہیں دہاتوں میں روایتی جرمن گار اکثر لکڑی پتھر یا اینٹو سے بنائے جاتے ہیں جس میں محسوس خصوصیت جیسے کھری چھتیں اور خیڑکیاں ہوتی ہیں اور ان کی خوبصورتی باتیں یہ پھولوں سے بڑی خیڑکیوں کے ڈبے جرمنی گاؤں کے خانوں کی بات کریں تو یہاں سب سے تیارہ پسند کیا جانے وارا گوشت ہے سور کا گوشت جس سے ملک بھڑ کے دہاتی اور شہری بھی لطف اندوز ہوتے ہیں آلو بھی جرمن خانوں کا ایک ورسٹائل جز ہے جسے آلو کی صلاح مشہد آلو اور آلو کے پکورے جیسے پکوانوں میں استعمال کیا جاتا ہے روشت شداب اندگوبی ایک مقبول سائیڈ ڈش ہے جو گوشت جیسے خانوں کے سب سے اہم ٹوپک سکل ویزا پر آپ سکل وائس اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کون کون سی سکل ہونی چاہیے کیونکہ جرمنی اہل افراد کے لیے سکل امیگریشن ویزا پیش کرتا ہے جو اپنی صلاحیتوں اور قبلیت کی بنیاد پر ملک میں رہنا اور کام کرنا چاہتے ہیں ہونڈرمن امیگریشن ویزا کا مقصد ان ہونڈرمن لوگوں کو اپنے ملک میں انٹری دے جن کی جرمن لیبر مارکٹ میں مانگ ہیں اس میں آئی ٹی انجینئرنگ ہیلتھ کیر فنانس اور دیگر خصوصی پیش جیسے شعبے شامل ہیں اور ہاں آپ کو دو زبانوں میں مہارد بھی ضروری ہے جیسے کہ انگلیش اور جرمنی زبان اور آپ کو ویزے کی درخواس میں یہ بھی ظاہر کرنا ہوگا کہ جرمنی میں آتے ہی آپ کے پاس اتنے فنڈز ہیں کہ آپ اپنے رہائش کے اخراجات اور سہر کے اخراجات کو سنبھال سکیں اور اس کے ہوگی اور ویزا اپلائی کرنے میں بھی آسانی ہوگی یہ ساری باتیں ہم نے جرمنی کی افیشل ویب سائٹ اور آرٹیکل سے پوری ڈیٹیل سے دیکھنے کے بعد آسان الفاظ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتائی ہیں تو کسی بھی ایجنٹ کو پیسے دہنے سے پہلے جرمنی کی افیشل ویزا ویب سائٹ پر ڈبل چک ضرور کر لینا اور یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک ان ویڈیو کو ڈبل چک ضرور کریں